سب نے شاہ صاحب کو مبارک بات دی دیے جا رہے ہیں ان لوگ مبارک بات میں نے مبارک بات نہیں دی کہ ایک کریٹریک اور حکومت نے ہمارے شاہ کو وزیر بنا دیا یہ تنظلی ہے خدا نے ایک منسٹر بنا دیا تم کو دعائیں ہم نے تو مانگی تھی بادشاہی کی شاہ صاحب سچے آدمی ہیں مگر ایک سندھ کے انفارمیشن منسٹر کے لیے سچ بولنا ایک گناہ ہے مگر شاہ صاحب بڑے بات دو رہے ہیں وہ حرم ایک بات کا مقابلہ کر سکتے ہیں آرٹ کانسل کے مشاہرے میں پورا وقت بیٹھ سکتے ہیں بڑی حمد کی بات ہے یہ اور سولہ سال ہو گئے اس جگہ آپ لوگ آتے ہیں اور شاہ صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں گلدہ احمدیم قاسمی ہمارے ایک شاعر تھے وہ ہر اچھی شکل کی عدیبہ کو اور اچھی شکل کی شاعرہ کو بیٹی بنا لیتے تھے اور سارے جو بدماج شاعر ہیں وہ ان کے قریب نہیں جاتے تھے اس وجہ سے کہ یہ احمدیم قاسمی کی بیٹی ہیں اور باہر نکل کے گالیاں دیتے تھے یہ کیا کرتا ہے بھر بھر کوئی بیٹی بنا لیتے ہیں پہلی مرتبہ احمدیم قاسمی نے گلزار کو بیٹا بنا لیا اب یہ پاکستان کے جتنی خواتین شہرہ ہیں یہ احمدیم قاسمی کو برا بھلا کہہ رہی ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ یہ تو بیٹے ہیں احمدیم قاسمی اب پتہ نہیں قاسمی صاحب کی شرافت سے عدب کو فائدہ پہنچا ہے یا نقصان ہر سال میں یہاں آتا ہوں کچھ نہ کچھ کہتا ہوں اس سال تھوڑی سی پابندی ہے شاہ صاحب نے مجھے لکھے دیا ہے انویر صاحب خالی ڈر پوکوں پہ بات کریں اب اس کا مطلب میں نہیں سمجھے خالی ڈر پوک جو ہیں ان پہ بات کریں یعنی بہادور پہ بات نہیں کر سکتا کے ٹیکر حکومت کے بارے میں کچھ نہیں کیونکہ اب میں اس کا حصہ ہوں الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ نہیں الیکشن کمیشن نے فروری تو کہا ہے مگر سال نہیں بتایا غازہ پر بات کر سکتے ہیں آپ غازی پر نہیں اب میں کیا بات کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میری کہہ لگے کہ آپ صرف اقبال پہ بات کر لیں میں نے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ بولے نہیں اس کی مصرے کے علاوہ کیونکہ گزرے ہوئے زمانے کو یاد کرنے پہ پابندی ہے جو زمانہ چل رہا ہے آپ صرف اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں سب کچھ بہت اچھا ہے کاش آج غازیوں میں کوئی غازی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا غازی میرے سامنے بیٹھے ہوئے اچھے دن آئیں گے ہم لوگ شاید نہ ہوں اور ممکن ہے کہ آپ بھی نہ ہوں ہم لوگ شکریہ